بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو بقت پر ملتی رہے الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے آسی زرداری پر بنائی گئے حقیقہ ٹی وی کی آٹھ سے دس ویڈیوز میں جو کچھ آپ کو ایڈوانس میں بتایا تھا الحمدللہ ہو بہو اللہ نے وہی دکھایا آپ کو تب سے الیٹ رکھا امید دلائی آپ لوگ کو بتایا کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے حقیقہ ٹی وی نے جب زرداری کا دور دور تک کوئی احتساب کا چانس نہیں تھا آپ کو تمام احتساب کی ویڈیوز اور احتساب کے بارے میں بتایا کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ وقت آگیا زرداری کا آج جو زرداری نے سپریم کورٹ میں غلطی کیا وہ اتنی بھیانک ہے جو کام تین وحیلے میں ہونا تھا وہ پندرہ دن میں ہوگا عدالت میں آسے زرداری نے انہا روکیش کے اندر بیانے حلفی جمع کروایا ہے کہ آج کے دن تک میری کوئی پروپٹی نہیں ہے ملک سے باہر بس یہی کہنا تھا کہ زرداری پھنس گیا عدالت نے کہا یہ لے جائیں اٹھا کر زرداری کا بیان یہ مشکوک ہے ہم کو یہ بتائیں کہ زرداری کی پچھلے دس سال میں کون کون سی جہداد ملک سے باہر تھی ہم کو گھمانے کی کوشش نہ کریں کہ آج کے وقت تک آپ کوئی کوئی پروپٹی نہیں ہے ہم کو یہ بتائیں پچھلے دس سالوں میں آپ کی باہر جہداد کتنی تھی کبلی کہاں بیچی اب پھنسہ ہے زرداری بری طرح اور اس پر یہاں تک کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سویس بینک اکاؤنٹ اور آپ کے سویس پیسے اس پر آپ کا کیا موقف ہے جس پر آپ کے خلاف کیس چلے ہیں پہلے سب لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ تیر اتنا فٹ نشانے پر بیٹا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب آتے ہیں خبر کے پیچھے چھپی کہانی پر حقیقہ ٹی وی نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب جنرل راہیل کو زرداری نے دھمکی دی تھی کہ تمہاری میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو اس کا جواب ایسے دیا گیا تھا کہ زرداری کی زمین کھوڑ کر یا فرش پھاڑ کر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جائداد یا کرپشن کا ایک پیسہ بھی پڑھا تھا اس کی ساری دستاویزات اکٹھی کی گئی ہے یہ سب کچھ چار سال میں ہوا حقیقہ ٹی وی آج ہی اپنی اس بات پر قائم ہے اور یہی سچ ہے اب عدالت نے کیوں سب مانگا اندر کی بات آپ کو بتا رہے ہیں اس لئے مانگا کیوں کہ زرداری نے جو سویس بینک اپنے بند کروائے اور اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوا کر توسرے اکاؤنٹوں میں بھیجا اس کی ساری تفصیلات کلائی مقلوب کے پاس محفوظ ہے اب زرداری نے جو باہر پراپٹیاں بیچیز کی تمام تفصیل موجود ہے اب اگر زرداری جھوٹ بولتا ہے نئے ایفیڈیوٹ نے کہ جی میری تو ایک پراپٹی تھی یا دو تھی یا تین تھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ ڈیکلیئر کی تھی صدر بننے وقت اپنے کاغزوں میں اور الیکشن لڑنے سے پہلے جو زرداری نے نہیں ڈیکلیئر کی اور پھر پوچھا جائے گا کہ اس کا سورس آف انکم کیا تھا پیسہ کیسے باہر گیا کیا کچھ ہوا اب اگر زرداری کم کمپنیاں بتاتا ہے تب بھی پوچھا جائے گا اور جی ایٹی بنا دی جائے گی جس کے پاس پہلے سے ہی ساری دستاویجات سب کچھ ریکارڈ موجود ہے اس کو ڈونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو بتایا نا جنرل رہیل نے کیسے جواب دیا تھا اب اگر زرداری کہتا ہے کہ جی میری تو کوئی پراپٹی نہیں ہے نہ کوئی سویسٹ بینک تو پھر جی ایٹی بنا دی جائے گی اس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں پہلے سے زرداری کا کھیل اب مکمل ختم ہو چکا ہے اب زرداری کے بس دو ہی راستے بچے ہیں آگے کھائی میں چھلانگ مار دے یا پیچھے مار دے کیسے چھلانگ مارنی ہے فیصلہ زرداری نے کرنا ہے حقیقت ٹی وی نے جو جو آپ کو بتایا ایسا ہی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ویسا ہی ہو رہا ہے زرداری اتنی بری طرح پھنسہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اوپر سے درخواست آگئی ہے سندھ کورٹ میں کہ نصار مرائی اور ازیار بلوچ کی جی ایٹی رپورٹ لیک کرو یاد کریں حقیقت ٹی وی کی وہ ویڈیو جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ازیار بلوچ کی ویڈیو آئے گی وہ بتائے گا کیسے زرداری فوج نیوی آئی ایس آئی کے خلاف کام کرتا رہا کیسے بینظیر کو قتل کیا کیسے زرداری کے فرش میں لاشیں بچائی ہیں کیسے بندے مارے سب کچھ آپ کو کہا تھا حقیقت ٹی وی نے انشاءاللہ آپ کو جو کچھ کہا تھا اللہ اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ جنوری 2019 میں جو آپ کو ڈیٹ دی تھی کہ زرداری نہیں ہوگا نہ شباز شریف ہوگا وہ انشاءاللہ پوری ہوگی پریشان نہ ہو یہ بس زرداری گیا چند دنوں میں ہفتوں میں اس کے بعد شباز شریف مارڈل ٹاؤن کیس عابد باکسر کرپشن کیس یہ تمام کھیل ان کے ختم ہونے والے ہیں آپ کو کہا تھا کہ اچھے دن آ گئے ہیں تو پھر اچھے دن آ گئے ہیں پاکستان کے زرداری کو سمجھ نہیں ہاری کے اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیا کرے گا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ زرداری کو سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم نے پسیل دس سالوں میں پراپٹی کہاں لی کہاں بیچی کیسے رکھی اب زرداری اگر کہتا ہے کہ میری کوئی پراپٹی نہیں ہے تو جی ایٹی کے پاس سارے ثبوت ہیں اگر وہ کم پراپٹی بتاتا ہے تو پھر دو سوال ہوں گے کہ ان کی کمائی کیا تھی سورٹس آف انکم کیا تھا باہر کیسے بیجی ٹرانزیکشن کیسے کی سب کچھ کیسے کیا اور اگر وہ کم بتاتا ہے تو اس کی بہت ساری پراپٹیز پڑی ہیں اور اگر نہیں بتاتا تو اس کی بھی تفصیلات پڑی ہیں ہر لحاظ سے اللہ نے پاکستانیوں کے دن اچھے کر دیا ہے بس آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے جو آپ کو اکیئے کا ٹی وی بتا رہا ہے اس میڈیا وار کے اندر آپ نے نہیں آنا جو میڈیا وارس یہ یہ نے پاکستان کے خلاف چلی ہے بس آپ اس سے بچ جائیں باقی کام انشاءاللہ فوج آئی ایس آئی عمران خان کی حکومت اور پاکستان کے محبے وطن ادارے کر دیں گے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے